ڈاکٹر فارغ سلیم صاحب ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر ابھی 139.30 پر پہنچا ہے یہ 153 روپے تک بھی جا سکتا ہے ایک تو یہ بتائی کہ اس صورت میں اگر خدا نہ خواستہ اس فگر کو ڈالر ٹچ کرتا ہے تو ملکی معیشہ تو سالمیت کو کیا خطرات لاحق ہوں گے اور ہمیں یہ بھی بتائیے کہ سر یہ روپے کی قدر میں تاریخی کمی کا کھیل رچایا جا رہا ہے اور یہ کس کو کون مینیفیشل ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے جس کسٹم کی ریپورٹ کا آپ ذکر کر کر رہے ہیں جس میں 130 روپے لکھا گیا ہے اس ریپورٹ میں نہ اس کا کوئی سر ہے نہ اس کا کوئی پاؤں ہے اس کی ایکنومکس کے حوالے سے اس کی ویلیو زیرو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی گرین چینل ہے اس کے ثروب مال آ رہا ہے اس کے اوپر ڈیوٹی نہیں لگائی جا رہی ڈیوٹی نہیں لگائی جا رہی ٹیکس بچایا جا رہا ہے اس کا ڈالر ایکشینج ریٹ سے کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے وجوہات کیا ہے ہمارا روپیہ گر کیوں رہا ہے سر اگر وجوہات مطلب اتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کوئی ایس سچ ویلیو نہیں ہے چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر سو موٹو لی ہے دیکھئے سات لاکھ کنسائنمنٹس وصیب ہوئی ہیں اس کا جواب جو سمیٹ کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں وہ یہ تھا کہ سات لاکھ کنسائنمنٹس جو ہیں وہ گرین چینل کے تھو آئی ہیں پچھلے سال اور اس میں سے تیرہ کنسائنمنٹس ایسی تھیں جن میں مال فرق تھا اور ڈیکلیریشن کچھ اور تھی اس کا ایفیکٹ تو زیرو پوائنٹ زیرو زیرو کچھ پرسنٹ ہوگا یعنی کہ سات لاکھ کنسائنمنٹس جو ہے وہ تو ٹھیک تھی اس میں سے تیرہ کنسائنمنٹس صرف ایسی تھی کیونکہ یہاں مات ہو رہی ہے ڈیوٹی بچانے کی تو وہ یہ کہاں جا رہا ہے کہ آپ نے کنٹینر کے اندر کچھ ڈالا ہوا ہے اور ڈیکلیر کچھ اور کیا ہوا تو صرف تیرہ کنسائنمنٹس لیکن یہ گرین کسٹم چینل جو ہے یہ دبائی سے نہیں ایمپورٹ کر سکتے ہم چیزیں وہ دبائی سے بھی جو ہے وہ کنسائنمنٹس اور کنٹینرز جو ہے بڑی تعداد کے اندر آئے ہیں دیکھیں اس میں جو فوکس پوائنٹ وہ یہ ہے کہ جو آپ مال لارہے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹی فری ہے یا نہیں فری اس کا تعلق ایکشینج ریٹ سے ڈائریکٹ نہیں بنتا کسی بھی صورت ایمپورٹ تو ہو رہی ہے دیکھیں جو بنیادی وجہ ہے ہمارا روپیہ گر رہا ہے وہ ہے تیارتی خسارہ اور دوسری وجہ یہ آ رہی ہے کہ کئی ملکوں میں تیارتی خسارہ ہوتا ہے تو ان کا جو سینٹل بینک ہے وہ اپنے خزانے سے ڈالر بیجتا ہے اور ڈالر کا ریٹ نیچے رکھتا ہے ہمارے پاس زخائر ڈالر کے ختم ہو گئے ہیں دار صاحب کے زمانے میں یہ سولہ بلین تھے اور وہ یہاں سے نکال کے خرچ کیا کرتے تھے تیارتی خسارہ اس وقت بھی بڑا ہائی آ رہا تھا لیکن وہ سریڈ بینک کے ڈالر خرچ کرتے تھے مارکٹ میں اور ڈالر کا ریٹ نیچے رکھتے تھے دیکھیں اب دار صاحب کو گئے وے سات مہینے ہو گئے ہیں اب باقی کی زندگی ہم اپنے معاشی پرابلم جو ہیں وہ دار صاحب کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے سات آٹھ مہینے اس کو گذر گئے میاں صاحب کو گئے وے بھی ایک سال ہو گیا تو وہ جو ہماری پرابلم داری ہیں وہ ہم نے خود درست کرنا ہے دیکھیں چلی تجارتی خسارہ بنیادی ایشو جو معیشت کی بیماری ہے میں جو اس کا تخمینہ لگا رہا تھا پچھلے پانچ چھے مہینے میں میں غلط ثابت ہو گیا ہوں میرا خیال تھا کہ پچپن بلین ڈالر سے زیادہ کی ایمپورٹس نہیں جائیں گی جو دو دن پہلے سٹیٹ بینک نے ریلیس کی ہیں وہ اکسٹھ ارب آ گیا یعنی کہ شدد بیماری کی اس سے کہیں زیادہ ہے جو ایکسٹھ لیس میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو تجارتی خساری کی آپ نے بات کی میرا خیال تھا کہ پینتیس ارب ڈالر سے میں یہ پچھلے آٹھ نو مہینے سے لکھ رہا تھا کہ پینتیس ارب ڈالر کا خسارہ آئے گا پروہ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ سینتیس ارب آ گیا دو بلین ڈالر اس سے بھی زیادہ آ گیا